اس مووی کے سٹارٹ میں ہمیں 1597 کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس پر ٹورچر کیا جا رہا تھا اس آدمی کا نام یسونشن تھا اور اسے 1591 میں کوریا کی جپان کے خلاف فسٹ وار میں جاسوسی کے الزام میں ڈسمس کر دیا گیا تھا اور اسے کورین کیپٹل میں لائے جاتا ہے جہاں اس پر بہت زیادہ ٹورچر کیا جاتا ہے اس کے بعد سین سٹیٹ آف کوریا کی طرف شپٹ ہوتا ہے جو کیا وار کی وجہ سے ڈسٹروائے ہو چکا تھا اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جولائے 1597 میں کورین نیوی جسے وان کیون لیٹ کر رہا تھا اسے جیپنیز نیوی ڈسٹروائے کر دیتی ہے اور یہ بھی کہ 1592 سے ہی جیپان نے پہلی بار جیولا پروینس کا کنٹرول حاصل کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور جیپنیز آرمی کوریا کے کوسٹل ایڈیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس لئے جیپان نورس کی طرف اپنی آرمی آگے بڑھانے لگتا ہے اور آخر کار کورین کیپٹل پر قبضہ کر لیتا ہے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سونشن کو آخر کار بغیر کسی ملٹری ٹائٹل کے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن ابھی بھی اس میں نیشنلیزم کی بھاونہ موجود تھی اس لئے وہ جیپنیز آرمی سے بدلہ لینے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور اس کے لئے اس نے بہت سے سولجرز کو ریکروٹ کرنا بھی سٹارٹ کر دیا تھا اور ساتھ ہی وہ فائٹ کے لئے ویپنز بھی کٹھے کر رہا تھا اور اس نے چلچون ایریا میں ہونے والی وار سے بچ جانے والے شپس بھی حاصل کر لیے تھے جس کے بعد وہ ساؤت سی کے ویسٹرن پارٹ میں ایک پورٹ پہ سیٹل ہو جاتا ہے جس کا نام بیوکفا پورٹ تھا اسی دوران ہمیں اران پورٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس پورٹ سے سو میل دور تھی جہاں یسون موجود تھا اور وہاں پہ جپان کے لگ بگ دو سو وارشپس اکٹے ہو چکے تھے جیپنیز وہاں پہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے وہاں اپنی بیس بنا لی تھی جس کے بعد سین بیوکفا پورٹ پہ شپٹ ہوتا ہے جہاں پہ یسون اور باقی آفیسرز اکٹے ہو کے میٹنگ کرتے ہیں تاکہ جپان کے خلاف کوئی سٹریٹیجی بنا سکیں یہاں کیپٹن بی سول یہ سجسٹ کرتا ہے کہ یسون کو کنگ کی آرڈر کے مطابق دوسرے کمانڈو سولجرز کے ساتھ مل جانا چاہیے اور کہتا ہے کہ ان کے پاس موجود سولجرز میں سے بہت سے ایسے سولجرز بھی ہیں جو کہ اس ٹائم جیپنیز کے ساتھ ہونے والی وار کے در سے وہاں سے بھاگ گئے تھے اب کیپٹن کم انہیں بتاتا ہے کہ پچھلے دس دنوں میں ان کے پچاس سولجرز یہاں سے بھی بھاگ گئے ہیں یہ ساری باتیں سن کے بھی یسون بلکل چھپ رہتا ہے یہ دیکھ کر کیپٹن بی سول گصہ ہونے لگتا ہے اور اپنے باقی کلیکس کو اس بارے میں آپینین دینے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد کیپٹن بی سول ان لوگوں سے آرگیو کرنے لگتا ہے جو کہ یسون کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور ان میں جھگڑے کی وجہ سے یسون میٹنگ ختم کر دیتا ہے اب دوبارہ سے اران پورٹ پہ جیپنیز کے نیول ہیڈکوارٹر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہم جیپنیز کمانڈر ٹاکٹوڑا کو دیکھتے ہیں جسے یہ وشواس تھا کہ کوریا کے کنگ کو پکڑنے کا اس کا پلان ضرور کامیاب ہوگا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یسون اب کوریا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس وار میں حصہ نہیں لے گا اور جیپنیز منسٹر نے اس کام میں کمانڈر ٹاکٹوڑا کی ہیلپ کے لیے کچھ نئے آفیسرز کو بھی بھیجا تھا تاکہ وہ کوریا کے کنگ کو پکڑ کی اس کے علاقے پہ بھی قبضہ کر سکیں دوسری طرف ہم جینرل واکساکا کو دیکھتے ہیں جو کہ کورین سولجرز کی ہتیہ کرنے والی آرمی کو لیڈ کر رہا تھا اب اس سے پہلے کہ وہ لوگ ان پریزنرز کو مارتے وہاں موجود ایک سنائپر ان میں سے ایک قیدی کو مار دیتا ہے وہ آدمی اصل میں جینرل کیروشیما کا ساتھی تھا جو کہ اپنی آرمی کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا اور جینرل کیروشیما ہی وہ نیا آفیسر تھا جسے جیپنیز منسٹر نے جینرل ٹاکٹوڑا اور اس کی آرمی کی ہیلپ کے لیے وہاں بھیجا تھا دوسری طرف بیوکپا پورٹ پہ ایک آدمی یسون کے پاس اس کے خاص آدمی جنسا کا میسج لے کے آتا ہے جس میں اسے اوڈان پورٹ اور جیپنیز اٹیک کی پرپریشن کے بارے میں بتایا گیا تھا جس کے بعد وہ میسینجر جس کا نام جنگ یونگ تھا وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف جیپنیز ہیڈکوارٹر میں جینرل کیروشیما اور اس کے ساتھی جینرل ٹاکٹوڑا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں وہ جینرل ٹاکٹوڑا کو کینگ پہ فورا اٹیک کرنے کی ایڈوائز کرتا ہے لیکن وہاں موجود جینرل واقع ساکہ اس کی بات سے ایگری نہیں لگ رہا تھا جس کی وجہ سے کیروشیما کو گصہ آتا ہے اور وہ اس سے آرگومنٹ سٹارٹ کر دیتا ہے جس کے قارن ان میں فائٹ ہونے ہی والی تھی کہ وہاں موجود باقی آفیسرز انہیں روک لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جینرل کیروشیما جینرل ٹاکٹوڑا کو کنونس کرنے لگتا ہے کہ وہ کوریا کو بڑی آسانی سے ہرا سکتے ہیں اور وہ اس قابل بھی ہیں کیونکہ اس نے یسون اور اس کی آرمی کو بھی ہرایا تھا جینرل ٹاکٹوڑا اس بات کو مان لیتا ہے اور اسے نائٹ پارٹی انجوائی کرنے کے لیے کہتا ہے اگلی صبح ایک شپ بیوپا پورٹ پہ پہنچتی ہے جس کی وجہ سے وہاں موجود سبھی لوگ پینک ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں یسون بھی پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان کے کیپٹن کا سر وہاں پہ لٹکا ہوا تھا اور جب وہ لوگ شپ میں دیکھتے ہیں تو انہیں وہاں بہت سے اور کورین سولجرز کے سر ملتے ہیں یہ دیکھ کر سبھی لوگ شوکڑ ہو جاتے ہیں نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جینرل واکی ساکا جینرل کیروشیما سے ملنے آتا ہے جو کہ کورین سولجرز کے ہیڈ کو یسون کے پاس بھیجنے کا ماسٹر مائنڈ تھا اب جینرل واکی ساکا کو لگتا تھا کہ اس کی اس حرکت سے یسون پرووک ہوگا اور ان سے فائٹ کے لیے تیار ہو جائے گا اسی بات پہ وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں اور کیروشیما واکی ساکا کو اس کی پاس کی ڈیفیٹ یاد دلاتا ہے یہ سن کر اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ کیروشیما پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی کیروشیما کے ساتھی اسے ایسا کرنے سے روک لیتے ہیں تب ہی کیروشیما اس پہ اٹیک کر دیتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ وہ یہاں اس وار میں یسون کو مارنے آیا ہے اور اگر اس نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ سب سے پہلے اسے ہی مار دے گا اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم کیروشیما کو اپنے سنائپر کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کیروشیما اسے یسون کے خلاف اپنے گرج کے بارے میں بتا رہا تھا اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسون نے پشلی لڑائی میں کیروشیما کے بھائی کو مار دیا تھا اور اس لئے اب وہ اس سے اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا دوسری طرف ہم بیوکپا پورٹ پہ کورین سولجر کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں سے بھاگتے ہوئے پکڑا گیا تھا وہ یسون کو کہتا ہے کہ جیپان کے سولجرز نے اس کے ساتھیوں کو بڑی برہمی سے مار دیا ہے اس لئے اب وہ اس وار میں شامل نہیں ہونا چاہتا یہ سن کر یسون اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور اس پریزنر کو مار دیتا ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ شاکڈ ہو جاتے ہیں یہ سن اب وہاں موجود باقی سولجرز پہ بھی گصہ کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ سبھی جیپانیز ٹروپ سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور یہ سن کسی بھی طرح کی مسٹیک برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لئے وہ انہیں ڈسپلن ہونے کا آرڈر دیتا ہے اس کے بعد وہ سیدھا بلڈ آئیلنڈ جاتا ہے جو کہ جیپانیز آرمی کنٹرول کرنا چاہتی تھی یہ سن دیکھتا ہے کہ وہاں سے گزرنے والی ویوز اتنی زیادہ سٹرونگ تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مرے ہوئے سولجرز کے رونے کی آوازیں آرہی ہوں اور یہ سن کا گول یہ تھا کہ وہ وہاں سے گزر کے بیٹل فیلڈ کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا نیکس سین میں ہم یہ سن کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں اسے ایک سپنا آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تین سولجرز آتے ہیں جنہیں جیپانیز سولجرز نے مار دیا تھا اور وہ اس سے ان کا بدلہ لینے کا کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈڑ کے اٹھ جاتا ہے اسی دوران بہت سے لوگ جنہوں نے ننجا کلاوس پہنے ہوئے تھے یہ سون کو مارنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس پر اٹیک کر دیتے ہیں تب ہی یہ سون کا بیٹا بھی اپنے فادر کی ہیلپ کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ دونوں مل کے ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں اور یہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ کیپٹن بی سول کے ساتھی تھے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹرٹل شپ جل رہا تھا جو کہ ان کے پاس صرف ایک ہی تھا جس کی وجہ سے یہ سون کافی زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے یہ سب کچھ کیپٹن بی سول نے پلان کیا تھا جو کہ یہ سون کے ایکشن سے اگری نہیں کرتا تھا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن بی سول ایک اور شپ سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کیپٹن سونگ اسے دیکھ لیتا ہے اور ایک ایرو سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ وہیں مارا جاتا ہے دوسری طرف جن جیونگ جیپنیز ہیڈکوارٹر میں انٹر ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جب وہ جن سا سے ملنے آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے ایک پریزنر ملتا ہے جو کہ جیپنیز آرمی سے بچ کے بھاگ رہا تھا جن جیونگ اب اس کی ہیلپ کرتا ہے اور ایک جیپنیز سولجر کو مار دیتا ہے تب ہی وہاں کچھ اور جیپنیز سولجرز بھی آ جاتے ہیں اور ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اب جن جیونگ پریزنر کی لائن میں شامل ہو جاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے جیسے وہ بھی پریزنر ہو تب ہی اسے وہاں جن سا بھی نظر آتا ہے جن سا اصل میں ایک کورین سولجر تھا لیکن وہ بھیس بدل کے جیپنیز آرمی میں شامل ہو گیا تھا اور وہی یسون کا سپائے بھی تھا دوسری طرح بھاگ دے والے پریزنر پہ کچھ جیپنیز سولجرز اٹیک کر دیتے ہیں لیکن ایک لڑکا وہاں پہنچ کے اسے بچا لیتا ہے اس لڑکے کا نام سوبونگ تھا اور وہ یسون کے دوست کا بیٹا تھا تب ہی وہاں جن سا آتا ہے اور سوبونگ کو اس کا میسیج یسون تک پہنچانے کے لیے کہتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسون کا بیٹا اس کے پاس آتا ہے اور اسے جن سا کا میسیج دیتا ہے جس میں جیپنیز پلان کے بارے میں لکھا گیا تھا جو کہ اگلے دن 350 شپس کے ساتھ اٹیک کرنے والے تھے میسیج پڑھنے کے بعد یسون اران پورٹ پہ جانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اسی رات جیپنیز سولجر اپنے ویپنز اور ٹروپس کو پرپیر کرنے لگتے ہیں اور ان کی ایک شپ پہ پریزنرز اور بہت سا گن پاودر رکھا گیا تھا جو کہ کورینز کو ہرانے کے لیے ان کے پلان کا ایک پارٹ تھا دوسری طرف یسون وار سٹریٹیجی کے لیے باقی آفیسرز کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے جو کہ اسے بتاتے ہیں کہ ان کا وار ایکویپمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس سے جیپنیز آرمی کا سامنا کر سکیں اس لئے سبھی آفیسرز یسون کو وار میں شامل نہ ہونے کی ایڈوائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس کے لیے وہ اس کے ہاتھوں مرنے کے لیے بھی تیار ہیں یسون کر یسون شہر کے سبھی لوگوں کو فیلڈ میں جمع کرنے کا آرڈر دیتا ہے اور جب سب لوگ وہاں اکٹے ہو جاتے ہیں تو یسون اپنے سولڈرز کو سبھی گھڑوں کو جلانے کا آرڈر دے دیتا ہے جس کی وجہ سے سولڈرز اور باقی سب لوگ بھی کافی زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ اب ان کے شیلٹرز بھی جل چکے تھے اب یسون ان لوگوں کو کہتا ہے کہ بیٹل فیلڈ میں مرنا کسی اور کے رول میں زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے جس کے بعد آخر کار وہ لوگ وہاں سے اران پورٹ کی طرف نکل پڑتے ہیں اگلی صبح وہ لوگ اران پورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور یسون اپنے ٹروپس کو وار کے لیے پرپیئر کرنے لگتا ہے جنسہ بھی اپنی ڈیوٹیز سے واپس آ جاتا ہے اور انہیں جوائن کر لیتا ہے یسون جو کہ سب بارہ شپس کے ساتھ اس وار کے لیے آیا تھا اپنے لوگوں کو سنگل فارمیشن بنانے کا آرڈر دیتا ہے ساتھ ہی سولڈرز ہیوی گنز کو پرپیئر کرنے لگتے ہیں دوسری طرف سے جیپنیز شپس بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور جیپنیز کے بہت زیادہ وار شپس دیکھے یسون کے بارہ میں سے گیارہ وار شپس وہی سے واپس چلے جاتے ہیں لیکن یسون کا شپ آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی وہ اپنے سولڈرز کو وہی روک کے کلوز کمبیٹ کے لیے پرپیئر ہونے کا کہتا ہے دوسری طرف سے کروشیما کی آرمی ان کے قریب پہنچ چکی تھی اب یسون دیکھتا ہے کہ جیپنیز آرمی اس جگہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ پانی کی سپیڈ کافی تیز تھی اور اس کی وجہ سے جیپنیز شپس ایک دوسرے سے ہی ٹکرا جاتے ہیں یہ دیکھ کے یسون اپنے سولڈرز کو فائر کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے جس کے قارن جیپنیز سولڈرز بکلاہٹ میں اپنے ہی سولڈرز کو مارنے لگتے ہیں اور یسون کے پہلے اٹیک سے ہی جپان کی پہلی بٹیلیون میں افرہ تفری مجھ جاتی ہے اور ان کے کئی شپس ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کیروشیما اپنی سیکنڈ بٹیلین کو وہاں بھیجتا ہے دوسری طرف کیپٹن سونگ یسون کو بتاتا ہے کہ پانی کے تیز دھارے کی وجہ سے ان کا شپ بھی انسٹیبل ہو رہا ہے جس کے قارن ان کے لیے گن سے شوٹ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے یہ سن کر یسون اسے پانی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے اور اس کا پلین وہاں سے بلڈ آئیلنڈ تک پہنچنے کا تھا لیکن تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ شپ میں کوئی خرابی ہو گئی ہے اب کیپٹن سونگ یسون کو باقی گیارہ شپ سے ہیلپ مانگنے کے لیے انہیں سگنل دینے کا کہتا ہے لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنا پلین چینج کر دیتا ہے اور اپنے سولجرز کو کلوز کم بیٹ کے لیے پرپیر ہونے کا آرڈر دیتا ہے تھوڑی ہی دیر میں سیکنڈ بٹیلین کے جیپنیز شپ ایک ایک کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یسون کے شپ پہ اٹیک کرنے لگتے ہیں اب ان دونوں گروپس میں کافی زبردست لڑائی ہونے لگتی ہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے جیپنیز سولجرز یہ لڑائی جیت جائیں گے اور کئی کورین سولجرز مارے جاتے ہیں تب یہ کورین سولجرز گصے میں فیول بیرل میں ہی آگ لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں بہت بڑا ایکسپلوئین ہوتا ہے جس کے قارن یسون بھی انجر ہو جاتا ہے اب وہ کیپٹن سونگ کو ہیوی گنز کو شپ کے ڈیک میں لانے کا کہتا ہے یہاں بہت سے سولجرز شپ کے نیچے سے ہی اٹیک کے لیے پرپیر ہونے لگتے ہیں اور جب وہ اٹیک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یسون سبھی سولجرز کو نیچے لیٹنے کے لیے کہتا ہے تب ہی وہاں کینن فائر کی وجہ سے ایکسپلوئین ہوتا ہے جس کے قارن جیپنیز آرمی کی سیکنڈ بٹیلین کی شپ جنہوں نے یسون کے شپ کو گھے رکھا تھا دیسٹرائی ہو جاتی ہیں جس کے بعد کورین سولجرز مین شپ پہ موجود باقی جیپنیز سولجرز کو بھی مار دیتے ہیں یہ دیکھ کر سبھی لوگ جو اس لڑائی کو ایک پہاڑی سے دیکھ رہے تھے سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں اور جیسا کہ یسون کو امید تھی اس وکٹری سے باقی کورینز میں فائٹنگ سپیرٹ بڑھ جاتی ہے جس کے بعد وہ باقی گیارہ شپ کو بھی ساتھ ملانے کے لیے انہیں سگنل دیتے ہیں لیکن تب ہی اس سولجرز کو کیروشیما کا سنائپر شوٹ کر دیتا ہے اب یسون ایک کینن سے اس سنائپر کو ڈسٹریک کرتا ہے اور وہ روک سگنل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جب وہ سنائپر یسون پہ شوٹ کرنے لگتا ہے تو دوسری طرف سے کیپٹن سونگ اس پہ ایرو شوٹ کر دیتا ہے جو کہ سیدھی اس کی آنکھ میں لگتی ہے اور وہ وہیں مارا جاتا ہے نیکس سین میں یسون کیپٹن سونگ کو دوسرا شپ موک جونگ پورٹ کی طرف لے جانے کے لیے کہتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کیروشیما کو ان کے پلان پہلے سے ہی پتا ہو جو کہ پریزنرز اور گن پاودر سے بڑا ہوا شپ ان کی طرف بھیج دیتا ہے تاکہ وہ یسون کے شپ کے قریب جا کے کریش ہو سکے اور جب وہ لوگ پریزنر شپ پہ فائر کرتے ہیں تو اس کی ایک سائٹ ڈسٹرائی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جنسا کو جن یونگ دکھائی دیتا ہے جو کہ گن پاودر کی ایک بکٹ پانی میں گرا رہا تھا جنسا فورن سے اس کی ریپورٹ ہی سون کو کرتا ہے دوسری طرف جن یونگ گن پاودر نیچے پھینکنے کے بعد شپ کے اوپر جا کر اس کی ڈائریکشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک جیپنی سولجر وہاں پہنچ کے اسے پیچھے سے سٹیپ کر دیتا ہے جیپنی سولجر اسے مارنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ تب ہی سون اور کچھ کورین سولجر اس پہ ایرو سے اٹیک کر کے اسے مار ڈالتے ہیں قریب ہی ایک پہاڑی پہ موجود جن یونگ کی وائف جب یہ دیکھتی ہے تو دوسرے شپ کو سگنل دیتی ہے کہ اس شپ میں خطرہ موجود ہے دوسرے شپ پہ موجود کیپٹن جب یہ دیکھتا ہے تو وہ پریزنر شپ پہ کینن سے فائر کر دیتا ہے جس کے قارن وہ شپ ہی سون کے شپ تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈسٹرائی ہو جاتا ہے کیروشیما جب اپنے سارے پلانز کو فیل ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اپنے مین شپ کو یہ سون کے شپ کے ساتھ کرنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور جب وہ اس کے شپ کے قریب پہنچتا ہے تو پانی کے تیز دھارے کی وجہ سے وہ یہ سون کے شپ کے ساتھ کریش نہیں کر پاتا اور اس کا شپ ٹرنڈ ہو کے یہ سون کے شپ کے ساتھ آ کے لگ جاتا ہے جس کے قارن دونوں آرمیز میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے فائٹ کے دوران یہ سون دیکھتا ہے کہ باقی کی گیارہ شپس بھی ان کی ہیلپ کے لیے اس طرح بڑھ رہے تھے اور تھوڑی ہی دیل میں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھ کر جنرل کیروشیما کو گصہ آتا ہے اور وہ خود ہی اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن تب ہی ایک کیپٹن اسے سٹیپ کر کے روک لیتا ہے لیکن کیروشیما پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی کچھ اور سولجرز اس پہ ایروز سے اٹیک کر دیتے ہیں جس کے کارن وہ کافی زیادہ انجر ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی وہ یہ سون پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتا یہ سون اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سون یہ وار جیت جاتا ہے اب یہ سون اپنے دوسرے شپس کو ساتھ ملا کے جیپنی ظالمی کے باقی شپس پہ کاؤنٹر اٹیک کو لیٹ کرتا ہے اور اپنے شپس ان کے شپس کے ساتھ کر دیتا ہے اور ایک ایک کر کے سبھی شپس کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور بہت سے سولجرز کو مار دیا جاتا ہے اور اس طرح آخر کار جیپنیز آرمی پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو جاتی ہے اور جیپنیز شپس کو بھاگتا ہوا دیکھ کے وہاں موجود لوگ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور سیلیبرٹ کرنے لگتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکی سو مچ فر ووچنگ